آج تین محرم ہے کل جناب حبیب کا تذکرہ کرنے عزیزوں یہ دس دن ہوا کے دوش پر نکل جاتے ہیں آج محرم کی تیسری ہے زیادہ تر حضور کو نے دستور بنایا ہے کہ تین محرم یا چار محرم کو اس گھر دلاول کا ذکر کیا جاتا ہے مسائف پڑھے جاتے ہیں کہ جس گھر نے ایک دن امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اے گھر تیری ماں تیرے ماتن میں بیٹھے گھر نے کوئی جواب نہ دیا سرد دستی عدد جوڑے کہے فاطمہ کے لال اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو شاید میں کوئی جواب دیتا مگر آپ کی ماں پر سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کیا جاتا حسین سمجھ گئے کہ جس نے فاطمہ کا لحاظ کیا جس نے فاطمہ کا عدد کیا وہ جنتی ہو گئے جہنمی نے یہی وجہ تھی کہ جب غازی عباس نے خلوار کو پرہنا کر کے ہر سے پوچھا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آخا کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے شانے کا ہاتھ تک کہ یہی کہا تھا اے زیاد تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں یہی ہر ایک دن معافی ماننے آئے تھا ہاں ہر کہ ذریعہ حسین کربلہ کل آپ نے عدود کربلہ سو تیار ہو گئی ہیں آپ کی آنکھیں آسو برسانے کے لیے اس پر کہ جو حسین کی معرفت جانتے ہیں عزیزوں ایک جملہ خاص طور پر بچوں کے علم کے اضافے کے لیے پڑھنا ضبوری سمجھتا ہوں کہیں کہیں پر جب میں زور دوں مجلس میں تو سمجھ لیا خاص بات ہے اکثر اکثر ممبر پر ذاترین سے جلبازی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے سیون معصوم نہیں ذاتر معصوم نہیں ہوتا کہ نو محرم کو امام حسین نے محلط مانگی استغفراللہ نبی کا نواصہ علی کا پیٹا فاطمہ کا لال جو دنیا کو عطا کرنے کے لیے دنیا میں آیا وہ کس سے کیا مانگی حسین آج بھی ہمیں تبرک دیتے ہیں سواب دیتے ہیں عزت دیتے ہیں شورت دیتے ہیں وہ یزیدیوں سے کیا مانتے ہیں اکثر لوگ ممبر سے یہ جملہ کہہ جاتے ہیں حسین نے محلط مانگی نوجوان اور بچے خاص طور سے سنیں ایک نہیں دسیوں کتابیں دکھا سکتا ہوں حسین نے محلط مانی نہیں تھی حسین نے محلط دی تھی نو محرم کو خدا لانت کرے شمر ملود پر کہ جب وہ ام نامہ لیتی آیا جناب عباس کے پاس کہ آقا حسین سے گھتگو کرنا ہے اور جنگ کر سکتی ہے تو جناب عباس سے امان حسین نے کہا کہہ دو اس کے ام نامے کی کوئی ظہورت نہیں اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا مدہ اے عباس شمر سے کہہ دو کہ جا کے لشکر کو بتا دے کہ حسین آج رات تمہیں ایک محلط دیتا ہے اس لیے کہ آج کی رات شب جمعہ ہے یعنی شب آشور کر بنا میں شب جمعہ امان نے کہا شب جمعہ ہے شب جمعہ کی اہمیت جانو ہمیں بھی عبادت کرنے دو خود بھی جا کے عبادت کرو اور عبادت کرتے کرتے سوچنا کہ آج نبی کے نواسے کا خون بہانہ جائز ہے پورے لشکر پر اس بات کا اثر نہ ہوگا جس پر ہونا تھا ایک رات میں ہو گیا اس کا نام کا بھرے للا ہوا جب رات آئی شب آشور آئی حسین کا جملہ یاد کیا کہ کیا نبی کے نواسے کا خون بہانہ جائز ہے ایک مرتبہ قیمے سے باہر نکلا پیچھے پیچھے غلام اور بیٹا نکلا کہا بابا کدھر جاتے ہو کہا ذرا میرے ساتھ آجے پڑھو جب ہر کا بیٹا اور آگے آیا کہا کان لگا کے سنو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو ہر کے بیٹے نے غور سے سنا تو ہوا کے دوش پر آوازیں آ رہی تھیں بچوں کی علا کش علا کش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے کہا پہچانے یہ کون سے بچے ہیں ہر کے بیٹے نے رو کے کہا بابا یہ تو حسین ابنی علی کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں کہا تم نے صحیح پہچانا آج یہ بچے پیاسے نہ ہوتے اگر تمہارا بابا حسین کے لجا میں فرنس پہ ہٹنا ڈالتا کہا بابا کیا سوچا ہے کہا ایک طرح مجھے جہنم نظر آتا ہے ایک طرح مجھے جنت نظر آتی ہے میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں بھر کے بیٹے نے ہاتھ کو جوڑا اور کہا اے بابا بسم اللہ دیر کاہ کیا کشب کی تاریخی میں جاؤں گا لوگ کہیں گے ہڑ ڈر کے بھاگ گیا صبح سادف رمودار ہوں میں صبح ہوئی ہڑنے تخت پر تاج پر دولت پر دنیا کی ہر چیز پر تھوکر ماری حسین کی طرف چلا جب دو خدم ہو رہا آگے بڑھے کہا اے بیٹا یہ ہاتھ خطاوار ہیں ان کو رومان سے باندھو اور کے بیٹے نے رومان سے ہاتھ باندھے آگے بڑھا کہا یہ نظریں خطاوار ہیں حسین ابن علی سے نظریں دوچار نہیں ہو سکتی نہ ہاتھ چہرے پر ڈال دو اب آگا دامن ڈال دیا گیا ہے اور چلا اور کے بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر کہا بیٹا سببِ نعرہِ تقبیر کیا ہے کہا اے بابا آپ کے استقبال کے لیے جعفرِ تیار کے پوتے حیدرِ کررا کے نوازے اعنی محمد آ رہے ہیں اور صرف آ نہیں رہے ہیں بلکہ جھب جھب کے سلام کرتے ہیں وہ فرماتے جاتے ہیں اے ہر جیسے مامو تم پر میرا سلام ایک مطبعہ ہر کڑا ہو گیا ہے اس کے بعد آگے بڑھا ایک مطبعہ نعرہِ تقبیر کی آواز دوبارہ سنائی تھی ہر کو ہر کے بیٹے نے چلا کے کہا اللہ ہو اکبر ہر نے پوچھا آپ کون آ رہا ہے کہا ہم شکلِ نبی علی اکبر و قاسم آ رہے ہیں ایک مطبعہ ہر رونے لگا کہا لکھتا ہے غزائن ہمیں ماف کرنے کی ہاں عزیزوں ہر آور آگے بڑھا جیسے ہر آور آگے بڑھا تو ایک مطبعہ ہر کے بیٹے نے ہو کے کہا اللہ ہو اکبر کہا آپ کون آ رہا ہے کہا علی تشیر اربا سے دل آور آ رہا بس یہ سننا تھا ہر آور آگے بڑھا سنو آزاداروں آگ کی آوازیں بلند ہیں آنکھوں میں آسو ہیں جو جو بھی مندلسان لائن سن رہا ہے تیار ہو جائے کرسہ دینے کو ایک مطبع مظلوم تربلا کے خیلے کے در پر کرسی پڑھی ہوئی تھی جس پر خود شہنشاہ و سلطان کی طرح فاطمہ کا جانی تشیر فرماتا ایک مطبع عباس آگے پڑھے خورتے جیسے ہی سنا عباس آ رہے ہیں کہا غضب ہو گیا عباس نے ہمارا استقبال کیا یہ تو علی کی تمنہ ہے یہ کو تو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے ایک مطبع ہر کے بیٹے نے روکے کہا بابا ابھی بات تمام نہ ہوئی اللہ ہو اکبر ہر نے پوچھا آپ کون آ رہا ہے کہا خود فاطمہ کا نال حسین آ رہا ہے بس یہ سننا تھا کہ ہر پر اپنے نگاہ آیاز دی کہ مجھے گھوڑے کی جین سے زمین پر اتارا جائے ہر کے محضو کو بیٹے نے تھاما ایک طرف سے غلام نے سہارا دیا وہ زمین پر آیا تاریل سے بتاتی ہے کہ ایک مطبع ہر نے روکے پوچھا کہ میرے لال میرا مولا حسین مجھ سے کلکی دوری پہ ہے ترچن خدم کا فاصلہ بچا ہے حسین تیزی کے ساتھ تمہارا استقبال کر رہے ہیں ہاتھوں کو پھیرائے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑھا باب کسی بھائی یا بیٹے کے انتظار میں ہو بس یہ سننا تھا اٹھ ترات گیا ایک مطبع کونیاں خاک پٹے کی گھٹنیوں کے پھر کونیوں کے پھر اٹھ چلنے لگا جیسے کوئی بچیا چلتا ہے ایک مطبع ہر کے بیٹے نے پوچھا اے بابا یہ کس طرح چل لے ہو کہ یہ اپنی خطا کی معافی ماننا ہے اے جب حسین قریب آ جائے تو بتانا جیسے ہی حسین قریب آئے حسین کے قدموں پر حسین نے اپنا ماتھا رکھ دیا کیونکہ ارشاد فرمایا اے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے بس یہ سننا تھا کہ حر کے دونوں بازووں کو حسین نے تھاما حر کو اٹھایا فاطمہ کے لاز نے حر کو سینے سے لگائے لگانے کے بعد فرمایا ہے حر میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا حر کو خیمے کے پشت پر لے گئے سنو کے ازاداروں پڑی خیامت کا جللہ ہے بہت طویل مسائم ہیں مگر بہت مختصر کر کے پڑھا ہوں خیمے کے پشت پر حر کو لے گئے مولا حسین اور عدد سے بیٹھایا کہا حر بتاؤ کیا بات ہے کہا صاحب اس معافی چاہتا تھا کہا آپ نے معاف کر دیا ہماری زندگی سمر گئی مگر مولا مرنے کی اجازت رن کی اجازت میدان کی اجازت ایک مطبعہ حر کا بیٹھا آگے بڑھا کہا ہے بابا جوان کے بھوتے ہوگے پورا باپ مارا جائے پہلے مجھے آچھا سے اجازت دلوائیے ادھر حر کے بیٹھے کو اجازت نہیں میدان کی طرف حر کا بیٹھا چلا آلی ابنہ حر اس کے بعد حسین اپنے حر سے باتیں کرنے لگے اے حر میں تم سے بہت شرمندہ ہوں سنو اولاداروں بہت روگے جس کے سینے میں دل ہے جس کا دل پتھر نہ ہوگا سڑو روڑے گا تاریخ بتاتی ہے حسین نے کہا ہے حر میں تم سے بہت شرمندہ ہوں ایک مرتبہ حر نے خواب پر ہاتھ مارا کہاں مولا شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے دنیا کا تارو مالک کیسے مجھ سے شرمندہ ہے بس یہ سننا تھا حسین نے کہا ہے حر تم نے کبھی کسی سے یہ بات نہیں سنی یہ تو مشہور زمانہ ہے کہ جب بھی کوئی محمد کی دہلیل پر آتا ہے جب بھی کوئی فاطمہ کے در پر آتا ہے تو ہم لوگ اس کو پانی پیش کرتے ہیں اے حر میرے خیموں میں پانی ختم ہو چکا میں تمہیں سے آن پی نہیں کر سکتا بس یہ سننا تھا حر نے اپنا سروں سینہ پیٹنا شروع کیا اے مولا کیوں شرمندہ کرتے ہو معاف ہمیں کر دو اس لیے کہ میری وجہ سے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں جزا کم رکھو کم اگر حر کے بیٹے کی آواز مقتل سے آئی اے بابا عدرگری اے بابا مدد کو آ جاؤ ظالموں نے چالوں طرف سے ہمیں گھیل لیا ایک مٹبہ حر کے کانوں میں حر کے بیٹے کی آواز آئی ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اجامت ہو تو مقتل میں چلا جاؤں اس لیے کہ میرا بیٹا دھوڑے کی زید سے زمین پر آ چکا ہے مولا نے نہ جاؤ کوئی بات نہیں ہر چلیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر کا بیان ہے کہ جب میں حسین کو خیمے کے در پر چھوڑ کے چلا تھا تو ترہا مقتل میں آیا تھا مگر جب میں اپنے بیٹے کی میل پہ پہنچا تو آج اب قیامت کا منظر ہوتے نہیں تھا کہ ہر سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ہر کے بیٹے کے سرانے رہتا ہوا تھا اپنے زانوں پر ہر کے سا بیٹے کا سرکھا تھا ایک مٹبہ ہر ترک گیا رو کے آواز دی مولا آپ نے کیوں زحمت دی کا شرافت کے خلاف ہے یہ بات کہ پورا بات جوان ترہا جاؤں جائے اے ہر ترک گیا میں ہاں چھوڑ کے کہوں گا اے ہر اگر حسین کی بات یاد رکھنا تو اس وقت آ جانا کہ جب انی اغبر کی لاش تنہا حسین اٹھا رہے گئے اے ہر اس وقت آ جانا جب نبی کا نوازہ ہم شکل پہ انی اغبر کی لاش درہا کر بلا موسیقا